جنٹل مین آئی اسس بی ہو سی ایس س اے س سو ایس بی سے لے کے ایف آئی ایک کانسٹیبل ہو یا پولس کانسٹیبل ہو ایک 17 گریڈ پوسٹ ہو یا 7 گریڈ پوسٹ ہو اس میں آپ کا سیلف کانفیڈنس آپ کی 80 پرسنٹ کامیابی کی زمانت ہے چاہے آپ وہ بک ریڈنگ کر رہے ہو اس میں بھی آپ کی خود اعتمادی اپنے آپ کے سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں دوستو سیلف کانفیڈنس کسی بھی فیلڈ کے لیے بہت میٹر کرتا ہے اب سیلف کانفیڈنس آئے کیسے میری ویڈیو اس کے اوپر ہے دیکھیں یہ صرف ایک ٹیپ ہے اگر آپ یہ اپنا لیتے ہیں آپ کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا لیکن سیلف کانفیڈنس ایک منٹ کے اندر نہیں آتا اس کے اوپر آپ کو مہینوں بھی لگیں گے کیسے کیونکہ آپ ڈیلی پریکٹس کریں گے لیکن یہ جو ٹیپ ہے اس سے آپ صرف ون ویک میں بھی سیکھ سکتے ہیں دوستو سیلف کانفیڈنس آپ کسی بھی جگہ پر جا کے انٹرویو دے رہے ہوں گروپ پلاننگ کر رہے ہوں یا لیکچرز دے رہے ہوں دوستو جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں گے آپ نے یہ سوچنا ہے یا آپ کسی بڑی فیلڈ میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے جلسے ہوتے ہیں اس میں کھڑا ہو کے آپ بور رہے ہیں تو آپ نے اس نے صرف ایک ٹھنک جو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ لوگ مجھے جج کاری نہیں سکتے ان کی ججمنٹ کافی کمزور ہے ان کا نولیج میرے مقابلے کافی کمزور ہے اور میں جو نولیج دینے لگا ہوں وہی نولیج سب سے اوپر ہے آپ نے کچھ دیر کے لیے یہ ٹھنکنگ ضرور رکھنی ہے اپنے ذہن میں جب آپ یہ ٹھنکنگ رکھیں گے اپنے باتوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے دیکھو دوستو تمام گیم آپ کے مائنڈ کی ہوتی ہے اگر مائنڈ آپ کا ساتھ دے تو ہاتھ پاؤں آپ کا مو تک آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے آپ کی زبان وہ لفظ بولنے لگ جاتی ہے جو کہ آپ کے دل میں ہوتے ہیں بعض اوقات دوستو ہم وہ چیزیں ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے جو ہمارے دل میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں نہ ایکسپریس کرنے کی وجہ سے ہمارا سیلس کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اپنے دماغ کو ایسا میسیج دیں گے تو آپ کا سیلس کانفیڈنس آٹومیٹکلی بوسٹ ہو جائے گا دوستو سیلس کانفیڈنس اس لیے بھی امپورٹن ہے کیونکہ آپ جب سپیشلی بڑے انٹرویوز یعنی بڑی جوپس کے لیے سیونٹین گریڈ جوپس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ ایک پوری ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں ایک گروپس کو لیڈ کرتے ہیں ایک پورے ڈسٹرک کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیلس کانفیڈنس اگر نہیں ہے تو وہ آپ کو کسی بھی صورت نہیں رہتے ہیں دوستو سیلس کانفیڈنس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ جاتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ صرف خود اعتمادی ہے تو نہیں اس میں کافی چیزیں اس طریقے سے آتی ہیں کہ آپ کی پرسنیلیٹی نکھر کے سامنے آتی ہے آرمی آف شپ لیڈ بائی لائن اس بیٹر دن دا آرمی آف لائن لیڈ بائی شپ تو آپ جب لیڈ کرنے والی پرسنیلیٹی ہیں تو آپ سے ایکسپیکٹ بھی بہت کیا جا رہا ہوگا جس میں انٹیگریٹی، کاریج، کامریڈ شپ، ریسپونسیبیلیٹی بہت ساری چیزیں تو آتی ہیں لیکن جب آپ نے سیلس کانفیڈنس ہوگا تو آپ سپیشلی جو انٹرویو ہوتا ہے فائیف منٹ کی جیجمنٹ کا آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں دوستو سو دوستو ٹیپ شپ کوئی نہیں ہے ٹیپ یہی ہے کہ آپ ہارڈ ورک کی ضرورت ہے سمارٹ ورک کی ضرورت ہے آپ کا ایک سیلف کانفیڈنس ایک کانفیڈنس ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو لیے ملا ہونا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور شیئر کر دینا ہے تاکہ یہ ویڈیو مزید لوگوں تک پہنچے ان کا بھی فائدہ ہو آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ